آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے تمام دیکھنے والوں سے کہ اب تک کا یہ جتنا بھی سفر رہا سیما حیدر سے سیما سچن مرنہ تک کا آخر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا دوستو آپ سب نے ہی دیکھا کہ ایک شخص پاکستان کا جو یہاں سے کمانے کے لیے باہر گیا اور اس کی بیوی چار بچوں کو لے کر ہندوستان میں داخل ہو گئی لیکن اس درمیان ایک عجیب عجیب بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں ایسا راستہ ہے جسے دیکھ کر ہم بھی پریشان تھے اور آپ تمام لوگ بھی پریشان تھے ایک ایسے شخص کو ہائل کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھائی تیرے خودکشی کی دن قریب میں ہے اور ایک لڑکی اس کے لیے کہتی ہے میں اس کے لیے محبت میں یہاں تک پہنچی ہوں انڈیا میں بھی میمز بنے لپو ساج سچین جھینگور سا سچین آج سوچل میڈیا کا دور ہے ہم سبھی دیکھتے نا ایک کالا سا بسند بندہ یہ بڑا موٹا تگڑا بندہ ہوتا اور ایک خوبصورت سی لڑکوش کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ہم نوجوان دیکھ کر کہتے ہیں ہم لوگ خودکشی کر لیں گیا ایسا ہی ایک سین بنایا گیا ہے کہ کمزور سا فارغ سا لڑکا جس کی نہ شکل نہ صورت نہ کوئی سٹیٹس نہ پرسنیلیٹی اس کو ہائل کیا گیا تاکہ لوگوں کی اٹینشن زیادہ سے زیادہ ہوگا پھر جان پوچھ کے کہ ایسا اسکرپ ٹیئر کیا جاتا ہے جس میں بولا جاتا ہے آپ نے ہر قدم کے اوپر وائلیشن کرنی ہے تاکہ آپ کو ہائک ملے کیا یہ کام سائلنٹ ہو کر نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں ایک لمحے کے لیے سوچیں سارے کے سارے اگر یہ لڑکی آتی خاموشی سے آتی جیل میں جاتی جیل والے اس کو کرسڈیٹ پہ چھوڑ دیتے جو بھی کیس چلنا تھا اس کا شہر کرتا سوشل میڈیا پہ روز روز آتا نہیں بھیلتی تو کیا اتنی ہائک ملنے دی اب آپ سوچیں گے جناب میڈیا ٹرائل بھی دھو رہا تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہندوستان میں اتنے کتنے گھر ہیں جہاں پر روز کئی نہ کئی ایک کیس ہوتا ہے ذاتیتی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ وہاں میڈیا والے پہنچتے ہیں یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا نہیں پہنچتے میڈیا چاہے پاکستان کا ہو چاہے کسی بھی ملک کا ہو جہاں ٹکڑے گرائے جاتے ہیں نیوز بھی انہی بھی چلائے جاتی ہیں اور یہ تو ہے ہی میڈیا آپ سب جانتے ہیں کس قسم کا جان پوچھ کے میڈیا ٹرائل کروایا گیا اور اسے جس طریقے سے پیش کیا گیا سب نے ہی دیکھا لیکن اس کے درمیان ہم شروع سے بات کرنا چاہیں گے کہ ایک لڑکی یہاں سے جاتی ہے پہلے دبائی دبائی سے نیپال نیپال میں آٹھ دن رہتی ہے آٹھ دن کے بعد واپس آتی ہے سوال پہلا یہ بنتا ہے کہ میرے بچے میرے بھی نہ نہیں رہ سکتے ہیں میں اپنے بچوں کی بھی نہ ایک لمانی رہ سکتی ہیں مجھے سچن نے کہا تھا کہ بچے لے کر اور اس لئے میں واپس آئی پھر بچے لے کر گئی اب سبج اس میں سے بھی نکلتا ہے چار سال پہلے تو طلاق ہو چکی تھی تو ڈر تو بنتا ہی نہیں تھا تو بچوں کی قصدی چار سال کے دھمین آپ نے یقین لے لی ہوگی نا پاکستان کی کوڑ سے نہیں بھول گئے نہیں لی اچھا جی ٹھیک ہے اب یہاں سے کوئی گلی کا سفر تھا کہ یہاں سے گئی ایک لڑکی جو پانچیویں پاس یا پانچیویں فیلے دبائی دبائی سے نیپال نیپال سے انڈیا کے الیگل راستے سے گزر گئی پانچ لوگ ہیں اگر سیدھے سیدھے گینے جائے چار بچے ایک خاتون لیکن ایسا نہیں تھا اور بھی لوگ تھے کیا انڈیا کی اس طرح کی فورس سارے جشمہ لے کے بیٹے تھے یا دھتو بھی کے سو گئے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا یقینا یہ بورڈر کے ناستے سے رگوپورا پہنچتے اور رگوپورا ایسے بھی نہیں پہنچوں گے کہاں سے انڈیا کرنسی آئے کرایہ دینے کے لیے پیسے آئے ابھی زنیا نے ایک اور بات آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوا بیچ میں کہ یہ پانچ موبائلوں کے ساتھ ایٹی ایس اس کو گرفتار کرتی ہے سات ازار میسیجز ڈیلیٹ پائے جاتے ہیں جس سے رابطہ سچین کے ساتھ اس کا تھا اس میں سے میسیجز ڈیلیٹ ہیں آگر خفیہ کوٹ کا برامد ہونا پھر ایک بات سمجھ سے بار کے سیال کوٹ کا ایک شکر جو ان لیگل میں گھومنے کی گھر سے انڈیا میں آتا چودہ سال کی کیٹ کی ساتھ اس کو لگا دی گئی تو پھر یہ کیسے بجھ گئی اسے اتنی جلدی کیوں نے دیا بہت ساری جگہوں پر سوالیا نشان بن جاتا ہے اس کے بعد یہ ہندوستان میں داخل ہوتی ہے ادارے سے پوچھتاج کرتے پوچھتاج کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میڈیا ٹرائل اس طرح کا کہ ہر چینل کے اوپر چوبیس گھنٹے سیما ہیدر کی کہانی چل رہی ہے مکمل طور پر انٹرویو اور پورے کے پورے چینل جو ہیں وہ رگو پورا کا سفر کر لیتے ہیں اے پی سنگھ فرنڈ لائن اے پی سنگھ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیس کیوں لیا اپنا میرے انسانیت کے لیے میں تم کو جانتا تک نہیں تھا جھوڑ سچن میرا کا باپ اس کے گھر پر مالی تھا نترپال میرا اس کے گھر پر اے پی سنگھ کے مالی تھا اسکرپٹ کا حصہ تھا کوئی انجان لوگ نہیں تھے ایک ایسے شخص کو جان پوچھ کے پلان کیا کہ اگر اسی جگہ کوئی سٹیٹس والا بندہ ہوتا تو ہر بندے کو سانس آجاتے ہیں یا کچھ تو دیکھا بندی نے یہاں تو کیسے الٹا ہے بندے میں ہی حالی سانس چل رہی ہے وہ بھی غنیمت ہے سانس چل رہی ہے یہ بڑی غنیمت ہے اس سے محبت ہو گئی بھائی اچھا جی چلیں آگے چلتے پانچ بھی فیل پانچ بھی پاس وہ بھی صدق نظام کے اوپر دعویٰ کیا جا رہی ہے ایسے کیس میں کہ جب وہ کسی اور ملک میں یقین مانی ہے پسی نے چھوڑ جاتے ہیں میڈے ٹرائل میں اور یہ ایسے کیس میں جہاں پر شگن کا نہیں پتا کہ کب اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے ساتھ کیا حشر کیا جائے ایک لمحے کے لیے آپ اپنے پر سوچ کر رکھیں کہ اگر اندوستان کے دوست یہاں پر پکڑے جائیں پاکستان ان کی کیا کنڈیشن ہوگی لیکن یہ حشر ہے یہ بلکل ریلیکس سے اس کو کوئی ڈینشن نہیں ہے وہ لپوزز کے برابر میں بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے بولنے کے قابل نہیں ہے بولنا آتا نہیں ہے لیکن جہاں پر میڈیا اس سے سوال کوئی تل کر لے تو یہ اپی سنگھ کا نام نہیں دیتی ہے آپ سبھی نے دیکھا میڈیا میں اس سے وہی سوالات کر رہا تھا جو اس کے من بھائے تھے جو پلانٹی ڈسکرپٹیڈ سوالات تھے ایک انکر نے سوال کیا آپ کلمہ پڑھے کے سنائیے آپ نماز کے بارے میں بتائیے اس نے کوئی جوابی دیا اور جو بولا وہ غلطی بولا نماز کی ٹائمنگ تک اس بندی کو یاد نہیں تھی چلے ہم یہ نہیں کہتے کیا تھا لیکن نہیں بتایا اس کے بعد ہر جگہ پر ہر انڈین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ میں سب سے بڑی سناتھن ہوں میں سب سے بڑی ہندو ہوں یہاں تک کہ جو پوجہ کی جاری ہے وہ بھی اپلوڈ کی جاری ہے آپ لوگوں کا سوفٹ کارنر لینے کے لیے ہندوستان کا سوفٹ کارنر لینے کے لیے رادے رادے سے ویڈیو کا آغاز کیا جاتا ہے اور آج کل آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں جب رام مندر کا جو ہے وہ اٹھاٹن کی بات آئی تو میری جھوپڑی کے باگ کھل جائیں گے تیری جھوپڑی جب آگ تھا پھلیں گے جب حیدر آئے گا اور حیدر کے ساتھ آدھا ہنڈیا آئے گا یہ سب کچھ کرتے کرتے اے پی سنگھ وقالت چھوڑ کے دلالی پر آ جاتا ہے اور ایسے بیڑتا ہے جیسے وہ اس کا شہور ہوں سچن مینا کی فیملی ہندو لیکن جب بھی اسے پوچھو آپ کو کس نے بتایا مجھے اپی سنگھ نے بتایا اپی بھائیہ نے بتایا مجھے اپی بھائیہ بتاتے تو بھائی وہ کہ ہندو نہیں ہے جو تجھے نہیں بتا سکتے سارا دن تو ان کے ساتھ رہتی ہو لیکن پلان کا حصہ جہاں پھج جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہتا خفیہ کورس استعمال کیے جا رہے ہوں گے یقینا میسیجز وائس کے ذریعے اشاروں کے ذریعے اب آپ نے سب نہیں دیکھا کہ اب تک میڈیا ٹرائل ختم نہ ہونے کا نام لے رہا ہے ختم نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں سیما سچن مینا کو زندہ کر دیا جاتا ہے کسی نے کسی بات پر رام مندر سے اس کا کیا جائے بھائی آپ لوگ نے جانا ہے آپ پیدائشی ہیں ہندو کمیلٹی سے تعلق رہتے ہیں آپ کا لوگ انٹرویو لیں اس سے پوچھا جا رہا ہے آپ جائیں گی جانا بھی نہیں گئی گئی بھی نہیں لیکن صرف زندہ رکھنا ہے اس سب کے پیسے کیا معاملات ہیں اس کا کنکلوجن نکالا جائے تو توٹل کنکلوجن بنتا ہے اس کا کہ ہندو مسلم فسادات کو پرموٹ کرنا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ختم کرنا کہ ایک گھر کے برابر میں جو دوسرا گھر ہوگا یقینا ہندو کے برابر میں مسلم کا گھر ہوگا وہاں پر وہ آپس میں لڑے جائے انہیں نفرتیں ہونے لگتے ہیں وہ دست و گریبان ہو جائیں تعلقات خراب ہو جائیں اے پی سنگھ کا پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوانا خود نہ لگانا سیمہ سے لگوانا پاکستان کے سب لوگ برے ہیں کہ یہ ممکن ہے ہندوستان بھی سارا برانی ہو سکتا پاکستان میں سارا برانی ہو سکتا لیکن اس نے اپنے الفاظوں کو چناؤ اس طرح کیا کہ سب کے سب برے ہیں اور ہمارا تو جی ایکسپریمنٹ رہا ہمیں جتنے لوگ ملے سب پیار کرنے والے ملے انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ملے ورنہ شاید ہم یہ کام ہی نہ کرتے ہیں ہمارا ایکسپریمنٹ ہی دم چیک کرتے ہیں کہ ہندوستان کی عوان کیسی ہے لیکن اس نے جان گوز کے اس طرح کا پلان کا حصہ بنایا کہ یہ نفرتوں کو اتنا پھیلا دے کہ ہندو مسلم فسادات پھر سے شروع ہو جائیں آپ ابھی بھی سنتے ہوں گے پاکستان کے مسلمانے سے میں پاکستان کے مسلمانوں کی بات کر رہی وہ بڑے ظالم ہیں وہ مار دیتے ہیں وہ زبردستی بچے پیدا کر باتے ہیں یہ کاکیے دور یہ نہ چوسنی پیتی تھی ہے اس کو کچھ نہیں پتا تھا ملک چھوڑ کے بات گئی ہے اور پوری قوم کو بے وقوع بنا کے ویٹ اور ہم بھی اتنے بے وقوع ہیں کہ اس کی بات پر یقین کرنے یہاں بھئی یہ بڑی شریف تھی وہ بد کردار عورت تھی شروع سے بد کردار تھی دوبائی میں جو لڑکی ملی ڈانس جو کر رہی ہے باہر کے اندر اتنا شکل کا ملنا ہمارے لیڈی اجنبہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے وہ سیما ہی ہے خیر ہم لوگوں نے آپ کو جو انیلائز کر کے بتایا یہ سب اس پلان کا حصہ ہے کہ اے پیسنگ کو الیکشن میں جانا ہے ہندو مسلم فسادات کو پروموٹ کرنا ہے اسی درمیان آپ سب نے دیکھا بہت سارے سے معاملات ہوئیں جس میں ہندو مسلم معاملات بگڑ سکتے دیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کے ارادوں پر پانی پھر گیا اب ان کا انتظار کر رہی ہے جیل کیونکہ حیدر علی انصار برنی کے ساتھ اور روشن علی ازیم کے ساتھ ایک پورے ٹیم ہندوستان آئے گی اور اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا خیر اپنے رائے کے ایزار کومنٹ سیکشن میں تمام لوگ کیجئے گا ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیر لکھے گا اللہ حافظ